السلام علیکم آئیو آف اینو پاکستان حاصل کرنے کے لئے ہم نے بہت قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بڑھتے حضرت کی نیابت کی حل ہمیں پاکستان کو کارم رکھنے کے لئے ہمیں اور قربانی کرنے سبیکسن ہوگی خودمان موٹھکت میں جو نایان نہیں کرتا ہمارا مہارے حوصلے بلند ہے نایان مقیر آئی آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عزر نیاز پروگرام ہے میں نے پاکستان بانتے دیکھا اور آج ہمارے لئے عزاز کی بات ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر اناو الرحمن صاحب بہت شکریہ سر اچھا آپ کی تاریخ پدیش ہے جی اکتوبر بارہ انیس سو سنتیس اور جگہ ہے دلی آپ کو کیسا لگے گا آج اگر ہم آپ کی زندگی کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور واپس چلیں دلی اور انیس سو سنتیس میں تو آپ کو اچھا لگے گا یا نہیں اچھا لگے گا اچھا لگے گا یہ بتائیں کہ آپ کے والدین جہیں وہ کیا کرتے تھے والد صاحب کیا کرتے تھے میرے والد انگلیش سکول تھا وہاں پہ دلی کی اس میں ٹیچر تھے بی اے بی ایٹ کا رکھا تھا انہوں نے میرے گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھی گریٹ گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھی تو ہمارا پیشہ آبائی پیشہ ہی ٹیچنگ تھا شروع میں دلی میں ٹیچر تھے وہ پھر ان کو پنجاب گورنمنٹ میں ایک جواب مل گئی تھی اور پھر ہم امبالا جھجر کرنال ان میں وہ پھر ٹیچر رہے پھر ایٹ ماسٹر ہو گئے تھے آخر میں اور پارٹیشن کے بعد وہ ڈیسٹرک انسپیکٹر سکولز ہو گئے تھے کرنال کے اندر اور پھر جب آپشن مانگی گئی پارٹیشن کے بعد پھر انہوں نے پاکستان آنے کے آپشن دی پھر وہ گجرانوالے ٹرانسٹر ہو گئے تھے کرنال سے ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور اس طرح تو ڈیسٹرک انسپیکٹر سکولز تھے ایک استاد کا بیٹا ہونا تو میرے خیال میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کو کیا اس سے کچھ سپورٹ ملی آپ کی زندگی میں میرے خیال میں یہ سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں جو انام اللہ کا میرا میں پچاس سال پچ پنس سال میں پڑھاتا رہا کمیشن کے اندر جو پیاس ادارہ ہے جو بیسٹ نیورسٹی ہے ملک کی اس کو ہم نے شروع کیا ایک کمرے سے اور جب میں ریٹائر ہوا تو لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی ملے تو آپ کیا کریں گے تو میں انگر دس زندگیاں ملے تو میں ٹیچر رہوں گا اس سے بہتر کیونکہ کمیشن میں جتنے بھی میمبرز ہیں چیئرمنز ہیں وہ سب ہمارے بات سے پڑھ کے گئے ٹیک اور ٹیچر کا سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کے سٹوینٹس کہاں پہنچے یہ بہت بڑا عزاز ہے اور میرے فادر کی ویسے میرے خلال میں ہم لوگوں میں بھی بچپن کی کوئی ایسی بات جو سب سے پرانی بات آپ کو یاد کیونکہ ہم فلم کافی ریوائنڈ کر چکے ہیں تو کب آپ کو یاد ہے دو سال کے تھے آپ تین سال کے تھے اس میں دیکھیں شروع کا جو پیرٹ تھا وہ ہمارا دیلی میں گزرا جو پہلی جماعت دوسری جماعت لیکن تیسری جماعت سے پھر فادر ایس پنجاب چلے گئے تھے اور وہاں پھر ہمارا زیادہ واسطہ رہا ہندو سے سکھوں سے خاص کر کرنال میں جب میں چوتھی پانچویں جماعت میں ماں سکھی میں نے تو وہاں پھر ذات ترجمہ ہمارا نیبر ہوت تھا وہ ہندو تھے سکھ تھے اور وہاں ہمیں اتنی اچھی فیلنگ تھی کہ کیونکہ فادر کے ساتھ ہی سارے ٹیچرز تھے ہیٹ ماسٹرز تھے تو وہ شکار کھلنے ہمیں بھی لے جائے کرتے تھے وہاں بھی انتہا ہیرن تھے میں جی یاد ہوتا ہے ہر تیسری جنہیں ہیرن شکاروں کے آ رہا تھا کوئی سکھ لے کے آ رہا ہے کوئی ہندو تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ ہر وہ شکار آ رہا ہے شکار کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ فورٹی فورٹی فائیو میں کہ ایسی کوئی حالات آ جائیں گے یہ لوگ جو آج ہمارے ساتھ آ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں یہ ہمارے خون کے پیانسے ہو جائیں گے جو آلٹی میٹلی ہمیں بھاگنا پڑا تھا کرنال سے ٹھیک سکولنگ جو ہے آپ کی تو یاد ہے پہلے دن آپ سکول گئے یا پہلی جماعت جو ہے سکول آپ کا استاد آپ کے وہ اب بہت دھندلی ہو گئی یہ چیزیں مطلب یہ کہ جو سکول تھے ہمارے اس میں وہ کمبائنڈ سکول تھے بچے و بچوں کی کھٹے ٹھیک اور اس کے اندر مجھے یاد ہے کہ ہمیں پسینا پرونا کارنا یہ بھی سکائے جاتا تھا تو وہ بڑا سٹرنج سے لگتا تھا سب چیزے میں آگئے تھا لڑکوں کو بھی سکھایا جاتا لڑکوں کو بھی سکڑ بنایا جاتا تو یہ مجھے یاد ہے کہ یہ ہمیں لگتا عجیب سا تھا لیکن آگیا تھا سارا کام کا اس قرآن جب پانچویں جماعت میں آپ نے کونسے کونسے شہر میں تھی جو آخری شہر تھا جہاں سے ہم کبھر بھاگ کے دیلی آنا پڑا کیونکہ اقدم سے حالات تیج سے خراب ہوئے کرنال میں لیاقت علی خان کا گھر ہم سے آدھ دور نہیں تھا جو وزیادم ہوئے تھے اور جو ریلیز ہوتی ہیں جس میں خیدی آزم آتے تھے اور جروز اتنے ہوج ہوتے تھے اور ہم بھی اس میں شامل ہوتے تھے چودی پانچویں جماعت جب آخر میں اور اس کے اندر جو ایک ہی نعرہ ہم سنتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور یہ بالکل عام نعرہ تھا کہ یہ ہم اسلام کے نام پر ایک مل بنا رہے ہیں اور پھر ایک جوش جو لوگ میں آیا اچھا یہ آدھا سنایا آپ نے مجھے اغلا قصہ بھی سنایا کہ یہ پاکستان کا مطلب کیا مطلب وہ لا ہے لا ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے تو پاکستان میں ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد جو پھر دشمنیاں شروع ہوئیں اور اس کے بعد پھر ہم نے سنا کہ وہ سیکھ جلانے آ رہے ہیں گھروں کو کیونکہ وہ جو شروع ہو چکا تھا پارٹیشن کا سلسلہ بلکہ بھی لوگ بھاگنے شروع ہو گئے تھے جب معلوم ہوا کہ ایسا ہو گیا ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد ہم نے پھر واپس نیاں پر آئے تو دیلی شفٹ جو ہم نے کیا مکان کو لوگ کر دیا جب معلوم ہوا کہ شاید یہ جلانے آ رہے ہیں تو دیلی جا کے پھر یہ پاکستان آنے کا سلسلہ شروع ہوا لیکن بعد بجل آ کے وہ مکان لوٹ کے لے گئے مکان جلا دیا انہوں نے اچھے یہ مجھے بتائیں یہ جو نعرہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنرز یاولہ کی ایجاد ہے نہیں اس وقت جو پاکستان جو حالت تھی جو آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو ہمیں ایکسپیرنس پرسنل ہوئے تھے وہاں پہ شودر کلاس آپ کو پتا ہے وہ مسلمانوں کو شودروں کی طرح بریمن سپیشلی ٹریٹ کرتے تھے اور میں بڑا ایکسپیرنس ہوتا تھا اسٹیشن پہ آپ جائیں وہاں دو مٹکے رکھیں ایک بہت ساف سا مٹکہ ہے اس کے ساتھ بڑا اچھا سا گلاس ہے اس کے پر لکھا ہے ہندو پانی پھر ایک گندہ سا مٹکہ ہے گندہ سا گلاس ہے مسلمان پانی کوئی لڑکا غلطی سے ہندو پانی سے پانی پی لیتا تھا اسے وہ بہت سزار دی تھے مار دیا کرتے تھے تو ہمیں دل میں تو تھا کہ یہ کیا جگہ ہے ہمیں ٹریٹمنٹ کیسا مل رہا ہے اور یہ جب یہ شروع ہوا مومنٹ کہ اسلام کے نام پر ایک ملک بن رہا ہے تو لوگوں میں ایک جذبہ آ گیا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے ہم اپنے مذہب کو فالو کریں گے یہ چھوڑے چھوڑے بچے کچھ کو نہیں پتا کیا کر رہے ہیں لیکن بہت انتہا جذبے کے ساتھ جلوسوں میں ہوتے تھے اور سبوں کا نارہ ایک ہی تھا پاکستان زندہ وال اور جس طرح لوگ یہاں پر آئے تھے امیدے کر کے کہ ایک ملک ہوگا جہاں اسلام کا نام ہوگا اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی تقریباً دس سال فارٹی سامن میں تو دس سال جب سے پانچویں چھٹی ساتویں اس وقت کچھ آپ کے ذہن میں تھی یہ باتیں کہ پاکستان کے لیے کوئی تحریک شروع ہو چکی ہے کوئی شخص ہے جس کا نام قائد اعظم ہے قائد اعظم تو ایک ہیرو کی طرح میں جب ہمیں دیکھا نہیں تھا ان کو قائد اعظم کا نام جب لیا جاتا تھا تو لوگ کہتے کہ ان کی وجہ سے ایک کام چلے گا اور پھر لیاقہ دلی خان تو خیرہ وائے نیوری تھے وہاں پہ بڑے گیترنگ ہوتی تھی اچھا کس جگہ پہ کرنال میں لیاقہ دلی خان کا گھر وہی تھا تو بہت زیادہ گیترنگ زواں ہوا کرتی تھی تو کبھی گئے آپ اس گیترنگ میں بچوں کے ساتھ ہم کافی دفع گئے اور یہ سب شمی شریک ہوئے ناروں کے اندر ہم لوگ اور کوئی ذرا سا میں ویجولائز کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑی سی اس تصویر کو مجھے دکھائیں دوبارہ کہ آپ کسی ایسے جلسے میں گئے وہاں اس طرح کے لوگ تھا یہ منظر تھا یہ یہ لوگ تھے ایسے ہی کوئی دندلی سی تصویر بھی ہو تو ذرا سا اس کو ایکسپلین جیسے اس عمر میں اتنا تو آدمی نہیں کر سکتا لیکن یہ بس لوگوں کا جوش خروش اور جو بچے جا رہے ہیں ہزاروں سینکڑوں اور پھر ملتے چلے جا رہے ہیں جلسے کے ساتھ اور بہت سن کو پتہ بھی تھا کہ یہ کون لوگ ہیں کس کی جا رہے ہیں لیکن یہ اسلام کا نام پاکستان کا نام لا الہ الا اللہ کا نعرہ یہ لوگوں کو اتنا اپیل کر رہا تھا کہ وہ چاہتے تھے یہاں سے ہمیں نجات ملے ہم اپنے ایک ملک ہمارا ہو جہاں پہ اللہ کا نام ہو مصابعت ہو انصاف ہو اس کے پیچھے لوگ چل رہے تھے یوں کہ وہ ظلم تو مسلمانوں پہ ہو رہے تھے مجھے بعد میں جب میں امریکہ گیا تو وہاں ہمارے گھر کے اندر ایک ہندو آ گیا تھا جو ایم ایس کر رہا تھا ایم ایٹی میں ٹھیک تو وہ میرے پاس بیٹھتا تھا آتا تھا بہت زیادہ تو میں بھی اردو اردو بولتے تھے مل جاتے ہیں انسی لوگ تو بعد میں ایک امریکہ دوست جوسی گھر میں رہتا تھا مجھ سے کہنا لگا آپ کے ساتھ جو بڑا میل دل کے بیٹھتا ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے تو کہتا ہے گندے لوگ تھے ہندوستان میں اور ہم نے ان کو الگ پھیک دیا الگ کر دیا ان کو تو ہمارے ساتھ ان کے دلوں کے اندر تو بخص تھا اور اللہ کا یہ بہت بڑا توفہ تھا ہمیں اللہ نے مکمل دے دیا لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا وہ خیر بات کی باتیں ہیں دلی میں غالب سے بھی کوئی تعلق تھا آپ کا محلہ تو وہی بنتا ہے بلی مارا کیا رودگران بلی مارا وغیرہ کے علاقہ میرے جو گرین فادر تھے میرے فادر کے فادر ان کا نام تھا مولی امم جان وہ غالب کے شاگر تھے ان کی کتاب بھی ہے روایات کے نام سے مولی امم جان تو غالب کے سپیشل شاگردوں میں سے تھے ٹھیک تو میرے بھائی بھی میرے فادر بھی وہ بھی رائٹر ہیں انہوں نے مکمل چیزیں لکھیں کیا والد صاحب کے بارے میں ذرا صاحب بتائیں انایت و رحمان ان کا نام تھا میرے والد کا نام اور مطلب وہ انہوں نے بی اے بی ایٹ کیا تھا اور ان کے رائٹنگ جیسا تھا جیسے محاورے ہیں اردو کی سارے محاورے کہ ان کا اوریجن کیا تھا ہر محاورے کے انہوں نے کتاب لکھی تھی ہر محاورے کا اوریجن کیا تھا کیسے محاورہ بنا اس کے لئے بہت زیادہ ان کی رائٹنگز تھی مذہب ملک کے حالات پہ چیزوں پہ وہ کچھ میرے پاس سے ہیں کچھ نہیں ہے لیکن ڈیڈیکیشن بہت ہی ہے دی ٹیچر میں دیکھتا رات کے دس وے تک وہ سٹورنٹس کو پڑھا رہے ہیں بتا رہے ہیں بھی ایک سٹورنٹس کی کلاسے لے رہے ہیں تو ان کی لائف کے اندر مشن مطلب صبح کی نماز کے بات سویا کرتے تھے وہ ہم دس بھائی بہن تھے ہم آپ سوچ سکتے ہیں ٹیچر جن کے دس بچے ہوں اور سب کے سبوں کو پڑھنا بھی ہو تو وہ اپنا جاپ کرتے تھے پھر کوئی ہیڈ اگزائمنر تھے کوئی بک لکھ رہے ہیں بکس ریویو کر رہے ہیں پھر صبح نماز پڑھ کے سویا کرتے تھے تو ان کی زندگی کہا میں ذراسہ میند کی جعادت پڑھی ان کی زندگی سے ہمیں پڑھی میں پچھلے دن جب ہی ہمارا دھماکہ ہوا تھا تو آہ خان نے میرا چھوٹا بھائی تدنیر و سرجن پروفیسر تدنیر و سرجنی کا تو آہ خان کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے مجھے بلایا کہ ذرا بتائیں دھماکہ کیسے ہوا کیا ہوا تو میں گیا تو میرے تین بھائی ساتھ تھے تینوں پی ایڈی تھے وہ بھی ساتھ تھے وہاں پہ تو جو پریزیڈنٹ ہیں وہ کہنے گئے آپ کے باپ تو بہت امیر آدمی ہوگا کہ آپ سب پی ایڈیز ہیں کوئی ایسی پی ایس ہیں کوئی ایف آر سی ایس ہیں میں نے سب پڑھ گئی ہیں تو میں نے انہیں قصص رہا تھا ان دنوں میں نے کہا جو امریکہ میں جب پی ایڈی کر رہا تھا تو ایک نیو گروہ تھا جو فاسٹس ٹرنر ہے دنیا کا اس کا انٹریو کر رہے تھے وہ تو اسے پوچھا آپ نے بھاگنا کب شروع کیا تو اس کا جواب مجھے بڑا پسند آیا کہنے لگا میرا باپ میکینک تھا اور ہم آٹھ دس بچے تھے اور اسی طرح لیمیٹیڈ تھی تو وہ روز آتے وقت کچھ پھل یا کچھ مٹھائی لے کے آتا تھا تو ہم سب کھڑکی میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے اور جب سے میں دو پاؤں پہ کھڑا ہوا نے بھاگنا شروع کر دیا تو میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے کہا ہم دس بچے تھے اور ہمیں بتا تھا کہ ہم نے اگر وظیفے نہیں دیئے تو ہم پڑھ نہیں سکیں گے تو ہم نے ڈے ون سے میند شروع کری اور میں دیکھا ہے کہ جیسے ملک تباہ ہوتے ہیں اس جانا خاندان تباہ ہوتے ہیں عیش و عشرت میں آ جاتے ہیں غریب فیملیز ہوتے ہیں میند کرتے ہیں اوپر چلی جاتے ہیں اوپر کے لوگ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کی بڑا عطیہ تھا کہ وہ میندی تھے اور ہم پھر ان کی وجہ سے اس ڈائریکشن میں پڑھے گھر میں کوئی بات ہوتی تھی کیونکہ ٹیچر استاد تو ہر وقت استاد ہوتا ہے گھر میں بھی استاد ہوتا ہے باہر بھی استاد ہوتا ہے تحرک پاکستان کے حوالے سے گھر میں بات ہوتی تھی جی مطلب یہ کہ اس وقت بڑا جیسے اوپشنز تھی جائے ہمارے کچھ ریلیٹیوز نہیں بھی آئے انڈیا سے تو اس وقت بہت سے لوگوں نے منع کیا کہ بھی آپ کے آبا و اجداد دیلی میں ہیں آپ سب یہاں رہے تھے آپ کیوں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میرے فادر نے یہ کہا تھا کہ بھی جو کوئی ہجرت جو ہے یہ اگر دین کے لئے ہجرت کی جائے تو یہ اصل ہجرت ہی ہوتی ہے یہ ہمیں پتہ ہے جب یہ ملک الگ ہو گیا پھر ان کا ہمارے ساتھ رویہ بہت مختلف ہو جائے گا آپ تو انگریز ہیں اب یہ ہمارے غلام تھے ایک زمانے میں ہمیں غلام در غلام ہو جائیں گے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو یہ میرے فادر بہت سٹرونگلی اس ویو میں تھے کہ we must leave the country اور ہم بھی بچے تو تھے ہی جوش میں کہ جانا چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو تھے جو رہ گئے ہمارے وہ واقعی ان کی حرج جو میں دیکھتا ہوں کہ بہت افتر ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے decision کی آنے کا یہاں پہ جی اگر ہم دیکھیں مڑ کے آپ نے وہاں سے ہجرت کی پاکستان آ گیا وہاں بھی دس سال ایک کے تھے کیا آپ کے پاس اس وقت اس سوال کا جواب موجود ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کیوں بنایا اس میں شاید آپ کو ان طرح کی حالات میں نے وہ بتائی ہندووں کا treatment مسلمانوں سے کیا تھا ملہب یہ کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے درمیانی قسم کے ہیں جو پتہ نہیں چل رہا ہوں ان کے دلوں کا لیکن جو ان کی برامن کلاس تھی وہاں پہ ہم بالکل دیکھ رہے تھے جیسے stationوں پہ treatment تھا مسلمان بچوں کے ساتھ treatment تھا جو شودروں کے ساتھ ان کا treatment تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا اور یہ تھا کہ ہم یہاں پھل پھول سکتے نہیں ہیں اور دین بھی اگر جب انگریز چلے گئے اور یہ ہندو ڈومینٹ کرنے لگے تو پھر مسلمانوں کی حالت کیا ہوگی تو یہ تو ہم سب فورسی کر رہے تھے بڑے ہمارے specialی اور ہمیں تو یہ کہ جو شدہ اس وقت تو یہ نہیں پتہ تھا کیا ہوگا یہ نہیں تھا کہ ایک ہمیں اپنا ملک ہو آزادی ہو اللہ کا نام لیا جا سکے اور کوئی بندشے نہ ہو جا پہ تو یہ feeling ہر ایک کی تھی تک اچھا آپ نے دلی کے علاوہ پانچ سات نام لیے جو ہوتا مجھے آپ کا حافظہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے بی بی یہ جو چھوٹ چھات تھی وہاں اس کا کوئی experience آپ کو ذاتی طور پر یہ عام طور پر یہ تو عام طور پر ہوتا ہے stationوں پر ادھر ادھر جا کے معنی بھی ہے کہ وہ پھر نام بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ آگیا ہے یہ آگیا ہے معنی بھی ہے نا کہ ہم بلے insulting نام لے کے یہ نام لیا جاتے تھے اور پھر لیکن عام طور پر جو تھے نا عام لوگ schoolوں وغیرہ ہمیں experience میں کم ہوئے زیادہ public gathering میں stations پہ وہاں پہ یہ بہت زیادہ یا دوسروں کے گھروں میں اگر کبھی گئے آپ ملکل ہاتھ نہ لگائیں کھانے کو ہاتھ نہ لگائیں اس پلیٹ کو ہاتھ نہ لگائیں یہ experience تو بہت زیادہ تھے اور یہ feeling تھی کہ یہ اگر انگریز چلے جاتے ہیں تو پھر تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گا جب یہ مالک بن جائیں گے جب یہ لیڈر بن جائیں گے تو یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ یہ ملک بن گیا اور شروع میں اس ملک میں حالات بہت اچھے تھی 1960 تک جو میں نے حالات یہاں دیکھے تھے کوئی رشوت نہیں تھی کوئی خرابی جب ہم 47 میں گجراوالے آئے میرے فادر انڈسٹرنگ اسپیکٹر سکول سے تو کوئی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے انٹرٹین کیا لینگوڈہ میں نہیں آتی تھی پنجابی بولی نہیں آتی سندھروں اور وہاں نوہوں میں سکول میں داخل ہوئے گجراوالے اس وقت جب آپ آئے چھٹی جماعت میں چھٹی جماعت میں چھٹی جماعت میں پانچویں وہاں سے تھا لیکن پھر یہاں کے چھٹی میں داخل ہو گیا تھا لیکن یہاں پہ ہمیں کوئی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی کہ ہم کہاں پر آگئے رسپیکٹ بہت تھی لوگ بڑی چیزیں ملتے تھے جیپٹی کمیشنہ گھر یہاں سے دور تھا وہ بھی سائیکل میں بیجار آتا تھا اور ہر جگہ سمپلی سری تھی اچھا یہ بتائیں آپ نے جب ہجرت کی پاکستان کے لیے تو کون سے شہر سے آیا تھے دیلی پھر ہم دیلی کردان سے لوگ کر کے ہم دیلی چلے گے دیلی کے حالات کیسے تھے جس وقت آپ نے ہجرت کی دیلی میں بہت خراب لوگ پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے تھے ٹھیک کچھ سٹیشن پورے اوہرکراؤڑڑیڈ تھے اور جہاں سٹیشن جب گھر سے ہم ائرپورٹ گئے تھے ہم نے سڑک پہ باڈیز دیکھیں تھی ڈیڈ باڈیز دیکھیں تھی اچھا اندروں شروع ہو گیا تھا ہنگا میں ہنگا میں تو کافی دن پہلے سے شروع ہو گئے تھے جیسے چودہ اگرس سنتالیس سے دو تین مہینے پہلے کو پتہ چل گیا تھا تو اس وقت دلی کے حالات اس طرح سے ٹرینز کٹ کے آنے شروع ہو گئی تھیں یہاں پہ ہو رہا تھا تو یہ ریوینج فول ہو گئے تھے اور ہم نے جب یہ کسی طرح جب وچے جو مجھے ویک سی گلمس ہے اس سڑکوے ہم نے ڈیڈ باڈیز دیکھی اچھا وہاں پہ جو ائرپورٹ کے اوپر ہزاروں لوگ پڑے ہوئے تھے کس کی ٹرین آتی ہے کس کی نہیں آتی یہ ٹرینز کی اوپر ٹرین سٹیشنز بلکل پڑے ہوئے تھے جو میری الیٹیف ٹرینز سے آئے وہ کہتے ہیں ہم بہت سے تو گم ہو گئے ہیں کوئی تین سال بعد پاکستان نے منا گئی پانچ سال بعد منا ہم لوگوں کے اتفاق سے تیسے دن جہاز مل گیا تھا اس سے پھر ہم نہ ہو رہے تھے آپ کو یاد ہے آپ ساتھ تھے اس وقت مانچی جماعت کے طالب علم تھے دس سال کوئی عمر تھی کیا بھاگ دوڑ ہو رہی تھی کس طرح سے آپ وہاں پہنچے کون ساتھ تھا آپ کے میرے بڑے بھائی جیسے ہیں سب سے بڑے بھائی جو ہیں ہمجھ سے کوئی آٹھ سال بڑے ہیں لکٹر انیس ریمان ان کا نام بھی انیس ہے لکٹر انیس ریمان تو وہ فادر تو میرے ذرا ساتھ بھاگ دوڑ میں تھے دیکھ رہے تھے لیکن وہ انیس جو ہیں وہ سارا ہمارے ساتھ تھے اور ائرپورٹ پہ وہی تھوڑا کھانا پانی درد سے کھر کے جو بھی پیسہ ویسا تھوڑا بہت تھا تو وہی لے کر آ رہے تھے مطبع میں ان کے ساتھ ہوتا تھا لیکن زیادہ منیجمنٹ وہ کر رہے تھے بڑے بھائی جو تھے والدہ ساتھ تھیں والدہ تھیں سب ہم دس تھے تو جب ہم اتفاع سے ہم دس کو ایک جہاز میں جگہ مل گئی ورنام طور پہ یہ ہو رہا تھا کہ سکیٹرڈ ہوتے ہیں وہ بھی وہ جو مال بردار جہاز ہوتے ہیں اس میں مطبع بالکل جیسے تو اس میں ہم لاہور ہوتے تھے آنکے اور یہاں پہ کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے لیکن یہ تھا کہ ان کے آرڈرز وہاں پہ آ گئے تھے گجرہ والے کے ٹھیک دسٹر انسپیکٹر کے تو وہاں سے پھر ہم ٹرین ان دنوں ٹرین کی جو حالت تھی چھتوں پہ لوگ ہیں کھڑکیوں سے لٹکے ہوئے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ جب گجرہ والے رکی ٹرین تو میرے دو بھائی بہن جو تھے وہ ٹرین چل پڑی اس میں رہ گئے تھے مجھے اتنا کراؤڈ تھا نکلتے وہاں لیکن پھر وہ مل گئے خرگجرہ والے میں پھر آنکے ذرا ٹھیک حالات ہو گئے وہاں پہ گھرور مل گیا اور وہاں مجھے لگا کہ پہلے پانچ چھے سال بہت سکون کے تھے ملکہ حالات اچھے تھے لوگ اسے مدد کر رہے تھے رشوتیں نہیں تھیں خرابیاں نہیں تھیں لیکن یہ زیادہ خرابیاں انیس سو ساٹھ کے بعد شروع ہوئیں جب پاکستان پہنچے ہیں آپ تو اس وقت آپ کی کیا فیلم تھی یور ڈریم لینڈ اس وقت تو بہت ہی خوشی تھی کہ ہم اپنے ملک میں جا رہے ہیں نئی جگہ ہوگی نئی حالات ہوں گے اور یہاں زادی ہوگی اللہ کا نام ہوگا یہ تو میرے فادر تو دیون سے جب سے ہم نے دیکھا ہے وہ نماز میں تحجد میں تو وہ تو جیسے وہ شکر کر رہے تھے یا ان کے وہ سجدے میں پڑے رہے بہت عرصے تک بہت دیر تک تو ہم ذرا بچے تھے لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ملکہ یہ کہ اللہ نے ہم ایک مل دے دیا ایک قوس پہ ایک مل دیا ہمیں تو گجرانوالہ میں آپ کا استقبال کیسے ہوا وہاں کیسے گجرانوالے میں کیونکہ یہ آپ نے کہا کہاں سے گجرانوالے پہنچے تھے لاہور سے لاہور سے گجرانوالے بائی ٹرین بائی ٹرین گئے تھے اچھا وہاں مناسب تھا کیونکہ جو ان کی جو ایسے ٹرین انسپیکٹرز تھے کوئی ٹیچرز تھے کوئی ہٹ ماسٹرز تھے وہ سٹیشن پہ ان کو ان فارم کر دیا گیا تھا وہ آگے تھے تو وہ پھر ہمیں گھر ورہ لوٹ کر دیا گیا تھا وہاں پہ تو وہاں ایک پرسکون سی لائیف اتفاق سے بہت سن کے ساتھ ایسا نہیں ہوا وہ سکیٹرڈ رہے کچھ نہیں ملا ان کو تو یہاں پہ گھر مل گیا تھا فادر نے جاب شروع کر دی تھی ہم لوگوں نے سکولوں میں داخل لے لیے تھے جو بھی گانشوں میں سکول تھے لیکن وہاں پہ ہمیں بہت اچھی فیلنگ ہوئی کیونکہ وہ جو ہمارا جو اٹیننٹ ہوتا ہے پین جو ملتا ہے وہ ہم دردی ان کی دیکھی جیسے نئے لوگ آئے ہیں جیسے وہ مائیگریٹ کر کے مدینے لوگ پہنچے تھے تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی کوئی رنجیشیں نہیں تھی جو میرے کچھ رشدار سندھ میں چلے گئے تھے وہ باتیں بتاتے ہیں کہ اتنی ہماری ریسپیکٹ تھی سائیں آپ بیٹھے ہیں سائیں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ اچھے ہیں لیکن پھر ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نے خود ٹریٹ اچھا نہیں کیا انہیں ہمیں غرور ہو گیا کہ ہمیں زیادہ آتے ہیں ان سے یہ اس پاکستان کا جوہشر ہوا تو یہ پھر ہماری اپنی بضعمالیوں کے وجہ سے یہ چیزیں ہوئیں لیکن اللہ نے ایک اچھا ملک دیا تھا شروع میں بڑے اچھے حالات تھے اور جنہ والے سے پھر دو سال بعد پاس اگر ٹرانسفر لاہور ہو گیا تھا پھر باقی ساری عمر لاہور گزریا تو لاہور میں آگیا اور وہاں پھر گورنمنٹ کوری لاہور میں پھر ایم ایسی وغیرہ کیا میں نے لاہور کیسا تھا لاہور بہت اچھا گجرانوالے سے اگدم سے چینج تھا بہت بڑا شہر تھا بہت بڑا چینج تھا فادر کی پروموشن بھی ہو گئی تھی اور پھر لاہور میں ہمارا سارا ٹائم گزریا اس کے بعد اچھے یہ جب آپ نے پاکستان کا یہ دیکھا اس وقت کیسا ملک جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان بڑا اچھا تھا تو وہ وجہ کیا تھی اس اچھے پاکستان کی اس میں دیکھیں جیسے ڈی سی صاحب آب لیتا ہے ہم نے بہت ہی ایسا ایسا تھا کہ رشوت کا تو نام انشان نہیں تھا کہ میرے فادر وہ جو سی وی لائنز کا علاقہ تھا گجرانوالے جہاں ہم رہتے تھے وہاں پہ سارے ڈی سی وی سی ایس ایس پی سب لیکن کوئی شوشا نہیں تھی سیمپل نائف تھی وہ وزٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے گھر اور فادر بھی سائیکل پہ جاتے تھے ان کے پاس تو آخر تک سائیکل تھی تو ان دنوں میں دیکھا کوئی سمپلسٹی بے انتہا تھی اور رشوت کا نام انشان نہیں تھا اور جب میں پھر ففٹی نائن میں امریکہ چلا گیا تھا اس وقت تک بھی حالات اندہراب نہیں تھے امیسی کرتی پھر میں ساتھ آٹھ سال امریکہ رہا سکرٹی فائیو میں جب یہ جنگ ہوئی تھی تو میں اس وقت پی ایڈی کر رہا تھا تو میں ہمیں خبر آئی کہ دہور پہ خبضہ کر لیا انڈیا نے آپ یہاں دو گئے چاہتے ہیں اور اس وقت میں دیکھتا ہوں جتنی ہمارے پاکستان انسلوینٹ تھے وہاں پہ وہ سب کہتے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں ہم اپنے ملک کو واپس جا رہے ہیں ہمیں واپس لیں گے تو بڑی مشکل سے ہمیں روکا گیا تھا کہ آپ نہ جائیں یہاں سے لیکن یہ جب میں واپس آیا تو پھر میں دیکھا کہ کافی چینجز آ گئے ہیں ملک کے اندر سات سال کے اندر اب جیسے کہ انہینا کہ جب کوئی ملک تباہ ہوتا ہے خراب کی طرف جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پروسپرس طفقہ جو ہوتا ہے اوپر کے لوگ وہ خرابیوں پڑ جاتے ہیں ایشوی شرط میں پڑ جاتے ہیں پھر خرابیوں نیچے آنے شروع جاتی ہیں اور پھر یہ نیچے تک آ جائیں تو ملک کی تباہی شروع جاتی ہے تو اس ساتھ آٹھ سال میں لیڈرشپ بدلتی رہی سیلفیڈ لوگ آتی رہے اور اس کے بعد ویلیوز ختم ہوتی چلی گئی اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اب اچھے برے متویس ختم ہو گئی پہلے تھا نا کہ ریسپیکٹ اس کی تھی جو اماندار تھا اچھے کردار کا تھا اب ریسپیکٹ اس کی ہے اس کے بعد پیسہ ہے دولت ہے یہ نہیں دیکھتا کوئی کہاں سے آیا اور یہ اوپر سے نیچے چیزیں آئی ہیں یہ معیشہ تبدیلی تو اوپری سے جا اگر اوپر کے لوگ ٹھیک ہوں گے تو نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہوں گے لیڈرشپ کا اچھا کرے لیکن ساتھ آٹھ سال میں جب میں واپس ہے تو میں نے بے انتہا یہاں پہ دیکھا کہ سیلفش نیز خرابیاں ہیں پہلی جواب آپ نے کب شروع ہو گیا پہلے میں لیکچر لگا تھا گوھر لاہور میں ایم ایسی فیزکس کرنے کے بعد میں ایک سال میں لیکچرشپ کی فیزکس کیا لاہور میں پھر اٹومک نا جی کمیشن نیا نیا بنا تھا ان دنوں تو ایروٹیزمنٹ آئی لوگ نے منع بھی کیا کہ نیا ڈپارٹمنٹ ہے پہ ترین کیسا ہوگا لیکن اس میں چام یہ تھا کہ وہ باہر بھیجتے تھے ایم ایس اور پی ایجی کرنے اور میں شہر تھا باہر جاؤں پی ایجی کرنوں ایم ایس کرنوں ٹھیک تو پھر میں نے اپلائی کیا وہاں سیلیکٹ ہو گیا وہاں ڈاکٹر عثمانی تھے میں دب یہ بھی دیکھیں اللہ کی طرف سے جو کمیشن بنا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے جیسے پاکستان بنا ستائی سمدال مبارک کو اسلام کے نام پر پہلا ملک یہ بڑا اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر ڈاکٹر عثمانی جو ہیں وہ انڈیا سے آئے تھے یلیگرٹ سے انہوں نے ایم ایسی کیا تھا ٹھیک اور پی ایڈی کیا تھے پی ایل کالیج سے سیویل سیریس میں ان کو نکال دی رکھا نہیں تھا کہ بھی آپ سپیشل کمیشن میں چلے جائے کمرے میں تھا وہ تو انہوں نے پھر اس کو بیلڈ اپ کیا کہ ایک وقت ہے کہ مسلمانوں پر نیوکلس سائنس بند ہو جائے گی اور ہم اب اپنے لوگوں کو ٹرین کریں تو انہوں نے سیکٹر لوگوں کو پی ایڈی کیلئے امیس کیلئے بھی جا پھر میں پی ایڈی کر رہی پاپیس آیا تو پھر یہ پینس ٹیکنی لور جو ری ایکٹریس میں آ گیا یہاں پھر ہم نے یہ یونیورسٹری بنائی تو کمیشن میں رہا باقی پوری عمر کمیشن میں گزری صرف ایک سال میں نے لیکچر شپ کی کمیشن سے باہر اور جو تبدیلیوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں جو آئیں ایک اچھائی سے برائی کی طرف اس کی کیا ذمہ داری کس پر ٹھہراتے ہیں دیکھیں میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے کچھ سوچا کہ میں کچھ اور کام کروں تھوڑا سا جب تک تو میں بیزی تھا کوئی ٹائم نہیں تھا پھر میں نے جیلوں گے میں بیزیٹ کرنا شروع کیا اڈیالا جیل سپیشلی وہاں کے سپرینٹرینٹ بہت اچھے بندے تھے ان دنوں اب دستار آجیز نام تھا ان کا تبلگی جماعت سے تعلق تھا وہ مجھے کئی پارٹی مل گئے ہیں کہ جیلوں میں بہت ظلم ہیں بہت منظلوم لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائے کریں ان سے باتیں کیا کریں مجھے بھی تھا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے ملک میں تو اصل مجھے پتا چلا کہ فیس ہمارا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تین جیلوں میں سپرینٹرینٹ رہے ہیں اور ہر جیل میں تقریبا ستر پرسنٹ انو سیٹ لوگ ہیں کہ ان لگے بڑی اعلی جیل آئے ہیں اور وہاں لوگوں سے باتیں کریں میں وہاں جایا کرتا تھا وہاں میں باتیں کر ینگ لوگ اکیس بائیس تیس سال کی بچے میں تم کیوں آئے ہو یہاں ان کے ہر ایک کی سٹوری یہ تھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہمارے ماں باپ غریب تھے باپ نہیں تھا یتیم تھے اور انہوں نے گواہی دینے والے مل جاتے ہیں مفادی یہاں پہ قرآن کوئی کرتا ہے اندر کوئی چلا جاتا ہے تو وہاں دیکھ کے مجھے لگا کہ جو لیمٹ آگئی ہے کہ ستر پرسنٹ لوگ کو پتہ نہیں ہم کیوں یہاں پر ہیں انہیں پھر ایسی لوگ مجھے ملوائے وہ کہنے لگے یہ لوگ خود آتے ہیں جیلوں میں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرائم کیا ہے مرڈر کیا جو نہیں کیا ہوتا تو میں انہوں نے کہا وہ کیوں آتے ہیں کہتے ہیں ہر وڑیرے کے پاس چار پانچ بے بس لوگ ہوتے ہیں اور وہ جب کوئی کرائم کرتے ہیں قتل کرتے ہیں تو ان سے دو چار لاکھ روپے دیتے ہیں وہ ویسی فاخیہ ہو رہے ہوتے ہیں خودکشی کی نوبت ہوتی ہے وہ اپنی فیملی کو پیسہ دے کے خود کہتے ہیں ہم نے قتل کیا ہے ان سے ملوائے انہوں نے تو یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے لگا کہ یہ ملک بنا تھا یہ خاص محصد کے لیے مساوات ہوگی انصاف ہوگا اللہ کا نام ہوگا تو کبھی کبھی خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کب تک اللہ ہمیں برداشت کرے گا تو یہ یہ چیزیں مجھے آہستہ آہستہ جو مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ معلوم ہونی شروع ہو پہلے تو ہوش نہیں تھا بالکل تو اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہوش آ جائیں اور اس سے پہلے کہ سمتنگ ہائپنس اچھے ایک خاص ٹوپک ہے میں نے اکثر آپ کو دیکھا پریزنٹیشن دیتے ہوئے موٹیویشن اس کے اوپر پوزیٹیونیس پہ یہ کہاں سے آپ کو واقعہ مجھے اس موضوع پہ خاص پہ بات کرنی چاہیے اس میں دیکھیں میں دیکھتا تھا لوگوں کو جب وہ بوڑے ہو جاتے ہیں خاص طرح میں میں سٹیڈی کرتا تھا کہ کچھ لوگ ہیں ان سے لوگ ریپیل ہو رہے ہیں ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہ رہے چڑھ چڑھے ہیں مدلہ ان کی شکلیں بھی بدل گئی ہیں لوگوں سے ٹریٹ اچھا نہیں کرتے جوانی میں اچھی طرح بات نہیں کرتے تھے مادے پیرنٹس کو دیکھا میں نے پھر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا کہ کون لوگ ہیں جو بوڑی ایج میں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں جن کے پاس لوگ بیٹھ رہے ہیں اچھی ہیں پھر میں نے سروی شروع کیا دنیا کا تو بہت سارے سروی نظر آئے کہ کون لوگ ہیں انہیں سکون قلب ہے پیس آف مائنڈ حاصل ہیں اس پہ ایک بڑا انٹریسٹنگ آج میں کلاس میں ڈسکس کر رہا تھا ستر سالہ ایکسپیرمنٹ صحت تھی ایک میں اچھی کالٹیز تھی ایک ایک دومینٹلی بری کالٹیز تھی منافق ہیں جھوٹے ہیں مطلب نیٹیمی لیٹ کر رہے ہیں ڈرہا رہے ہیں دمکیاں دے رہے ہیں دوسرے میں پیار محبت کرنے والے مدد کرنے والے پھر ان کو ستر سال تک سٹڈی کیا تل دے دائیڈ ان کا ٹیمبرمنٹ دیکھے ان کا حالات دیکھے کہ کس میں خوشیاں ہیں تو انہوں نے دیکھا جو گروپ ون کے لوگ تھے اچھی کالٹیز والے جب وہ ستر سی سال کے بہت کم بیماریاں تھی لوگ ان کے بیٹھنا پسند کرتے تھے اور دوسرے کو پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا دس یوں بیماریاں ان کو ہو گئی تھی تو میں لوگ کو یہ بتاتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے عمال ہیں جو آپ کو ریوارڈ دیں گے دنیا میں بھی بعد میں بھی قرآن شیف میں ہے نا کہ بہت سی سزاؤں کے سزاوار آپ خود ہیں آپ خود اپنے دشمن ہیں تو یہ میں لوگ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اپنے دشمن خود نہ بنو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر لیکن ہمیں اپنے عمال پر کنٹرول ہیں اللہ یہ نہیں پوچھے کہ اور انہیں آپ کے ساتھ کیا کیا اللہ یہ پوچھے کہ آپ نے کیا کیا جب آپ کے ساتھ کچھ ہوا یہ تو آزمائشیں ہوں گی ہماری تو ہمارے لوگوں سے کہت دیکھ پرواہ نہ کرو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تمہیں کوئی گالی دے رہا ہے برا ولا کہہ رہا ہے تم اسے وہ نہ کرو کیونکہ وہ اپنا ذمہ دار ہے اپنے کاموں کا تمہیں صبر کرنا ہے شکر کرنا ہے اچھے جواب دینا ہے تو اس میں پھر تم تمہاری جسم پر بھی اچھے اثراعات ہوں گے تمہاری علیشن سے بھی اچھی ہوگی رونی شکر نہ بنو یہ میں کہتا ہوں میرے چاہے ہر ایک سے اچھی چیزیں خلص کرو آپ کو کبھی احساس ہوا کہ ہم نے جیسے آپ کے بہت سے لوگ وہیں رہ گئے اور اس طرح سے تمام خاندانوں کے کچھ لوگ وہاں رہ گئے کچھ یہاں آ گئے کہ کبھی احساس ہوا کہ نہیں اچھا نہیں کیا میں بھی رہ جاتا ہو اچھا تو وہیں تھا بلکہ میں نے تو اب جانے کو دل میں نے کئی دفعہ ہوا کی کونفنس ہوئی میں نے کہا انڈیا نہیں جانا بلکہ وہ جگہ جہاں سے ہم چھوڑ کر آ گئے تو اس سے ایک ریپلسن سی بیلپ ہو گئی تھی اور مجھے تو ان پر ساتھا جو نہیں آئے یہاں پہ کیونکہ تو بہت ہی زبردست ڈیسین تھا جو ہم آگئے اگر فادر اگر ڈیسین اندروائز ہوتا تو ہم بھی وہاں کوئی صفائیاں فائیاں کر رہے ہوتے بیٹھ کے تو یہ تو ایک ایسا ڈیسین تھا جس سے ہم اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ کیسا پاکستان چاہتی تھی یا جو قائد اعظم ہے وہ کیسا پاکستان تو آپ کی رائے دیکھیں مسلم لیگ تو اب جو ہے وہ تو کچھ ہی نہیں اب تو مسلم لیگ مینز نہ تھے آج کی مسلم لیگ نہیں جس نے پاکستان بنایا وہ مسلم لیگ کیسا پاکستان چاہتی تھی یا قائد اعظم کے ذہن میں کیسا پاکستان تھا یہ دیکھیں اس مجھے جو ہمارا جو ٹائم تھا دس سال کا عمر رہا ہوں جو اس وقت تو دس سال کا تھا لیکن اب وہ دس سال کا نہیں یا وہ ایکسپیرینس اس کا سو سال کا ہے ہاں نہیں میرے خیال میں بالکل اپوزٹ ہے دین و رات کا جو فرق ہے وہ فرق ہے کہ جو پہلے تھا کہ ایک اسلام کے نام پر ملک بنے گا ہم یونیٹی ہوگی یہاں پر ٹریٹمنٹ ایک پر ہوگا جیسے نا قائد آزم یہ تو ہمارے مذہب میں ہے کہ ایک سچا ٹریٹمنٹ کرو کہ یونی فارم ٹریٹمنٹ ہوگا انصاف ہوگا چاہے یہاں پہ اقلیت ہوں چاہے مسلمان ہوں ہر ایک سے انصاف ہوگا تو یہ فیلنگ شروع میں تھی اور مسلمی ایک بنی اس لئے تھی کہ یہاں پہ ایک اسلام کے نام پر منک ہوگا جہاں پہ انصاف ہوگا پوری طرح یہ آہستہ آہستہ پھر یہ غلط ہوتی چلی گئی اب تو مسلمی کا نام لینا بھی مناسب نہیں لگتا جو آج کل جو ہا رہا تھا وہ تو آج کل تو مسلمی کے ایکزسٹ نہیں کر رہی نی جی کیونکہ اب تو کافی سارے اس کے بن گئے کہ یہ کوئی نہیں میں نے پہلے چار پانچ سال تو میں کہتا ہوں کہ قیدہ ام کی جانے کے بعد بھی چار پانچ سال پھر بھی بہت اچھے رہے لیکن پھر جو ایسی لیڈر آنے شروع ہو گئے جو مطلب پر ایسی لیڈر تھے اس کی وجہ سے پھر حال آتا ہستہ ہستہ خراب ہوگئے لیکن مسلم لیگ ان دنوں تو واقعی مسلم لیگ تھی اچھے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی قیدہ اعظم تو ایک سیکولر آدمی تھے کوٹ پر لون پہنتے تھے ان کے تو ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے اس میں کوئی ایسی لیوارٹری بنائی جائے گی جہاں اسلامی قوانین کا نفاظ جو ہے وہ دیکھا جائے گا یہ باتیں ان لوگوں کی اپنے دل کی باتیں ہیں جو کسی اور پر لاغو کر رہے ہیں مطلب جو اپنے دل کی باتیں کسی کے تھرو کہہ رہے ہیں قیدہ اعظم میں تو بالکل جو ان کی میں نے چند کتابیں پڑھیں لوگ رائٹنگ پڑی تو وہ تو یہ کہتے کہ یہ قرآن کی بیس پر ملک بن رہا ہے ہمارے جو جو ہے قوانین ہیں وہ قرآن پر بیس کریں گے اور انصاف جو اسلام بتاتا ہے انصاف ہو گئے یہاں پہ تو دیکھیں یہاں پہ کوئی دینی لیڈر جو ہے نا وہ یہ ملک نہیں بنا سکتا تھا جو کہ یہاں پہ اتنے فرقے ہیں اتنے چیزیں ہیں لوگ اسی کی چاروں طرف جمع ہو سکتے تھے جس میں کوئی تفرقہ نہ ہو کہ وہ اسلام کا نام دے رہے ہیں اللہ کا نام دے رہے ہیں مسلمانوں کو آگے پڑھا رہے ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی دین ریڈر کے پیچھے لوگ جمع ہو جاتے یہ possible تھا ہی نہیں کیونکہ سب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوئے تھے تو یہ پاکستان بنانے میں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جسے اخلاق بہترین ہوتا اس نے کبھی غلط کام نہ کیا ہوتا کبھی وعدہ اخلافی نہ کی ہوتی اپنے عظم پر قیم رہتا اور یہ سب چیزیں خیدہ عظم میں تھی اور یہ دیکھ کے لوگوں کے پیچھے ہوئے تھے جو کہتے ہیں کرتے ہیں ہمارے لویڈر تو یہ کرتے ہی نہیں ہے بالکل کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں تو یہ ایک چیز بن گئی تھی خیدہ عظم کی کہ یہ ایس ون جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے اور اس لیے سب ان کے پیچھے آگئے تھے تو آپ کہیں نا کوئی دینی بندہ بنا دیتا تو یہ possible نہیں تھا کیونکہ کوئی ہمارے فرقے اتنے ہو گئے ہیں کوئی دین دوسرے تھے ملنی رہے بالکل آپ اس میں یہ بتائیں کہ چلیں مسائل تو جو تھے وہ ہو گئے اب جیسے اقبال نے کہا ہے کہ خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر ہم کیا کریں کہ اس ملک کو پروسپرس خوبصورت پور امن کیسے بنا سکتے ہیں کوئی فارمولا آپ کے پاس ہے ایٹم بم بنانے کے علاوہ بھی نہیں دیکھیں ایٹم ایٹم بم کچھ نہیں ملکہ بجا سکتے ہیں روس کو نہیں بجا سکے 35000 ویپنز ہیں ان کے پاس امریکہ سے ڈبل ویپنز وہ ملک ٹوڑ گیا بروس میں گیا 74 میں اور جب میں واپس آئے تھے ایک مہینے بعد میں نے کہا یہ ملک قائم نہیں رہے گا ان دنوں آئرن کرٹن تھا وہ اتنی ظلم تھے اتنی خرابیاں تھیں چیزیں نہیں ملتی تھیں راشن لگا با تھا لائن لگیوں تھی وہاں پہ ایفیشنسی دیرو تھی تو یہ ایٹم بم بغیرہ الون ملک کو نہیں مچا سکتا تو ایمان نہ ہو جذبہ نہ ہو تو یہ پاکستان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں تو یہاں پر اصل میں کام گراؤن لیول سے کرنا ہوگا جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کرنے کی جو کر رہے ہیں تھوڑا بہت لیکن اس کی ایمیجیٹ ایفیکٹ نہیں ہے یہ سکولوں میں جائیں کالوجوں میں جائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ جو فضول چیزیں ہیں جو غلط ویلیوز قائم ہو گئے ان کو ختم کریں اور سکون آپ کو قائم سے ملے گا محنت کریں تائم کو یوز کریں لیکن کو ایمیجیٹ ہوگا تو نیچے بھی خراب ہوگا اب ہم اگر نیچے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کیسے پوسیبل ہے جب تک اوپر خراب ہوگا تو پہلے اوپر ٹھیک کرنے کا مجھے درکیب نہیں آتی وہ بتائیے وہ تو خیر بڑی آسان سی کہت جس طرح چائنہ نے کیا ہے نہیں کرے گا دیکھ چائنہ نے کیا ہے نہیں کرے گا کرے گا دیکھ ماہو آجے ہاں پہ ٹھیک تو یہ ہے نا کہ اوپر کرنے کے لیے کوئی ایسا آنا چاہیے جس فائع کرے میں کل پرسوں پڑھا تھا جی چائنہ کا انہوں نے کہا کہ جب یہ انقلاب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو چرسی بنگی فیمی لوگ ہیں یہ نہیں چاہیے اور انہوں نے پتنے کترے لاکھ لوگ مار رہا لے نہیں یہ تو پھر کوئی ایسا آئے گا نا کیونکہ میں اور آپ جیسا بندہ ہی نہیں کر سکتا ہمیں تو مدد اپنا جو کہتے ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں آپ کرتے چلے جائیں میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو تاکہ تم اپنے جواب دو اللہ کیا اللہ کہے تم نے جو کر سکتے تھے کیا اور پھر اس ٹائم کا انصدار کرو جو آئے گا بہت جلدی جو مجھے لگ رہے آئے گا اور اس وقت ہمیں یہ کہ ہم ویٹ کرتے رہیں کچھ نہ کریں یہ غلط چیز ہے کہ ہم جو کر سکتے ہیں کرتے چلے جائیں اور ویٹ کرتے رہیں اور جب بھی رائٹ فورسی دو پر سامنے نظر آئے ہیں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھی تمہارے وقت میں آ جائے گا جو میں لگ رہا ہے آپ دور نہیں ہیں لیکن ہم اس وقت تک جو کر سکتے ہیں کہتے ہیں اپنی شما جلاتے جاؤ اندھیروں کو برا بھلا نہ کو تو وہ ہم کرتے چلے جائیں اور پھر اس ویٹ کرتے رہے آئے گا اور پھر اس ویٹ کرتے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ سوپر مین ویل نیور کم نہیں یہ تو ہمیشہ تاریخ میں ہوا ہے ہم انتظار کرتے ہیں کوئی عیسیٰ آئے گا ہماری عمر میں شہد نہ آئے کوئی سوپر مین آئے گا بچائے گا ہماری عائف ہیں لیکن دیکھیں اپس ان ڈاؤن تاریخ میں کتنے ہوئے ہیں یہ تاریخ ایسی جیزے کبھی سٹیبل ایک نہیں رہتی ہے یہ ہمیشہ ہوگا اور ہوا ہے ہماری عمر میں شہد نہ ہو لیکن ینگ جنریشن سے میں کہتا ہوں کہ آپ میں عمر میں یہ ہوگا اور بہت بلڈ شیڈ ہوگا یہاں پہ بہت خرابیاں ہوں گی اس کے بعد پھر یہاں سے ایک بہت مشہور سائنس فکشن رائٹر ایج جی ویلز نام سکتا ہوگا آپ نے اس کی پیڈکشن بھی سنیوں گی آپ نے نہیں پلیز اس نے سب سے پہلے نائنٹین فورٹین میں کتاب لنکھی تھی اس وقت یہ فیشن ڈسکورن نے ہوئی تھی نیوٹرون ڈسکورن نہیں ہوا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا رییکشن ایک دن ڈسکورن ہوگا یہ اس میں سے بے انتہائی نارجی نکلے گی اور وہ چین ڈی ایکشن ہوگا اور اس سے ویپن بنیں گے یہ فورٹین میں کہا جب کچھ نہیں پتا تھا اور اتنے ویپن بن جائیں گے کہ انسان ویپن سے سیلپ ڈسٹوائے کر لے گا دنیا کو اور اس کی ایشیز میں سے پھر ایسے لوگ نکلیں گے جو اصل لوگ ہوں گے وہ دنیا کو پھر ٹھیک کریں گے دنیا پھر بہتر ہو جائے گی تو مجھے لگ رہے ہم ایشیز طرف جا رہے ہیں اور یہاں سے پھر کچھ نکلے گا اور نکلے گا ضرور اللہ کا جو طریقہ ہے نا کہ اللہ عزماتا بھی ہے اور کہتا ہے جو ہمارا وقت تھا ہم نے اس میں کیا کیا ہم نے وقت آئے تو نہیں کیا لوگ سمجھاتے رہے بتاتے رہے اور یہ کہتے رہے جب وقت آئے تو تم ٹھیک فورسز کو جوائن کرنا یہ میرے ہمارا کام ہے اچھا جو نئی نسل ہے ہماری نیو جنریشن جس کو ہم کہتے ہیں اور کا خیال ہے کہ یہ پاکستان بس ایسے بن گیا تھا پلیٹ میں رکھ کے ہمیں دے دیا گیا تو شاید جو آسانی سے چیز مل جاتی ہے اس کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی تو آپ ہماری نئی نسل کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس میں دیکھیں جو لوگ یہاں پہ تھے ان کو تو نہیں پتا جو یہاں پہ پاکستان میں تھے جو مائیگریٹ کر کے انہیں تو کچھ مشکلات کیا اندازہ تھوڑا بہت ہوا آلدھو وہ سٹرکل نہیں ہوا جو الجیریہ میں ہوا جو اور ملکوں میں ہوا یہاں پہ سالوں تک جنگ ہوئی لوگوں نے حصہ لیا یہاں پہ وہ نہیں ہوا یہاں پہ چند مہینے ایسے گزرے جس میں ٹرمائل ہوا خطر و غارت ہوا لیکن ہم اس سٹرکل سے نہیں گزرے جس سے کچھ مل گزرے ہیں تو اس لئے لوگوں کو لگتا ہے شاید اتنی مشکل نہیں لگی لیکن کچھ لوگوں کو تو واقعی سیکریفائیس اور خون اور سب اور یہاں کے لوگوں کو تو قدر نہیں چلا کہ کیا ہوا تھا تو اس میں تو اب لوگوں سے بس یہی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے بن گیا اس کا مقصد نہیں تھا ان کو یہ ضرورت ہے کہ بتائیں لیکن پھر وہی بات آتی ہے کون بتائیں ایڈوکیشن نظام کیسے بہتر کریں ایڈوکیشن پالیسی کیسے بتائیں تاکہ لوگوں کو آگاہ کریں وہ سب چیزیں نکال دی گئی ہیں کورسی سے یہ تو جب ہی ہوگا جب کہتے ہیں چین کی طرح کی میجر افیول ہوگا چین جائے گا ورنہ ایڈوکین پالیس سے سب وہ ایتھکس مورلز ویلیوز پاکستان کیوں بنا کیسے ہیں سب نکال دی گئی ہیں اس سے تو یہ انگیشن کیسے پتہ چلے تو اس میں تو we should keep on doing our work جو کر سکتے ہیں ہر سدہ پر اور wait for the right time to come وہ نہ بھی ہے ہماری زندگی میں تو مرلہ سے کہیں گے ہم نے تو سٹرگل کر لی تھی we are waiting for the time وہاپنی دیا نہیں ہماری زندگی میں بہت شکریہ جی جزاکاللہ آپ سے دل کرتا تھا کہ اور بھی گفت کو کی جائے لیکن میرے سوال ختم ہو گئے ہیں جزاکاللہ جی بہت شکریہ مرلہ